اسلام علیکم میرے پیاری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہوپسو آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے اور مزے میں ہوگے اچھا جی آج کی ریسپے بہت ہی مزے کی ہے اس کی ریسپے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن جو قدو ہوتے ہیں بچے کھاتے نہیں ہیں اس لیے اس کے لیے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو جی یہاں پہ میں نے تین قدو لے لیا ہے جس کو میں نے چھیل لیا ہے اور اچھے سے میں نے دھو لیا ہے ٹھیک ہے جی اچھے سے دھونے کے بعد یہاں پہ ہم قدو کو کرش کر لیں گے ٹھیک ہے جلدی جلدی سے فٹا فٹ سے جیسے کہ میں کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو فٹا فٹ کرش کر لینا ہے تو جی یہ دیکھیں میں نے کرش کر لیے اور کرش کرنے کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے سارا نکال لینا ہے اس کو اچھے سے خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک باؤل میں نکال لیا ہے باول میں نکالنے کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہاف میں نے ہاف سے بھی کم میں نے بلکل تھوڑا سا پیاز اٹ کیا اور کچھا ٹیماٹر ہوتا ہے نا وہ اٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون خوشک دنیا ایک ٹیبل سپون ہی گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون لال میرچ اور ایک ٹیبل سپون اچھے سے بھر کر دڑا میرچ اور اس کے بعد میں نے ٹو سکوپس ڈالے ہیں بیسن کے آپ اس کو جو مکس کروگے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ زیادہ سکت نہ ہو زیادہ نرم بھی نہ ہو بلکل نورمل سا ہو اگر بیسن تھوڑا سا زیادہ ہونا ہو تو آپ اٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہوتے ہیں قدوس میں پانی ہوتا ہے اور وہ اچھے سے خوشک بھی نہیں ہوتا ہے جتنا مرضی اس کو پانی نکال لو تو یہ دیکھیں میں نے کوفتے بنا دی ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانے ہیں اور سب بھی اسی طریقے سے گول گول بنا لینے ہیں یہ آپ چھوٹے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑے بڑے بنا لیے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک کڑاہی اس میں میں نے گھی ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے گھی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں یہ کوفتے ایڈ کر دوں گی ہے ایڈ کرتے کرتے میری فنگر بھی جل گئی تو جی اس میں آپ جلدی جلدی سے سارے کوفتے جو ہیں ڈال دیجئے اور ان کی جان نکال دیجئے کافی دیر سے یہ پڑے تھے تو اب ان کو تو پکانا ہی تھا ٹھیک ہے اس کو آپ ایڈ کر کے بلکل سلو فریم پر پکائیں گے تاکہ اندر تاکہ یہ پک جائیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو ڈھام کے رکھ دوں گی اور جسٹ ٹو منٹس کے لیے اب اس کو سلو فریم پر اسی طریقے سے پکائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ بہت لائٹ سا کلر آگئے میں نے کچھ اندر سے نکال دیجئے تھے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا گولڈن گولڈن کلر آگیا ہے اس پہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہے لائٹ گولڈن کلر میں زیادہ آور کک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں بھی کک کرنا ہے یہ نہیں کہ بس اتنا ہی کرنا ہے تو یہ جو پیاری پیاری شکل ہے ہمارے قدو کے کوفتے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم گرم بہت یہ مزے کے بنے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لی ہے کڑاہی جس میں میں نے آئل ایڈ کیا ہے 5 ٹیبل سپون یہ میں نے گریوی لی ہے اس میں میں نے ایک پیاز ایک کچھا ٹیماٹر اور دو ہری مرچیں جو ہیں گرینٹ کا لی تھی مکسی میں ڈال کے اس کو بھی آپ نے بالکل اچھے سے پکانا ہے کیونکہ پیاز کا کچھا پن اس میں رہنا نہیں چاہیے نہیں تو بہت عجیب ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں لال مرچ ایڈ کی ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کی ہے اور یہاں پہ میں پاس کوفتہ مسالہ تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بس جس ٹیسٹ کے لیے تھا تو یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کو پکانا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک ہماری گریوی کا جو کچھا پن ہے وہ نکل نہ جائے یہاں میں نے چھوٹو چھوٹو سی میچیں ایڈ کی ہیں پانچ چھے یہ بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں ان میں کافی مسالے وغیرہ ہیں تو یہ ہمارا کوک ہو چکے ہیں میں نے دو منٹ اس کو ڈھاپ کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دھکا نے اس کا اٹھا دیا تھا اور یہ اچھے سے ڈیڈی ہو گیا تھا تو اس میں ہم اپنے ویڈی ٹیبل کوفتے جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کرنے گا اور بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کو فرائے کیا ہے اور بعد میں بھی ہم نے اس کو پکانا ہے تو فیلحل جب آپ ڈالتے ہو تب تو نہیں سوفٹ ہوتے لیکن جب پکتے ہیں تب سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ دودھ ایڈ کیا ہے اس میں اس کے کلرنگ کے لیے اور اس کی سوفٹنس کے لیے اور میں نے یہاں پہ زیادہ ہلکا تو نہیں اس کو مکس کیا لیکن کیا ضرور ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو جسٹ ایڈ کیا ہے اور جب اس کو جرہا سا یہ گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہلکا ہلکا تب آپ اس کو بہت ہی آرام سے مکس کریں گے کیونکہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو میں اب ڈھام کے رکھ دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے تو جی دو سے تین منٹ کے بعد جب میں نے اس کو کھولا تو اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دھنیا تھوڑا سا آپ دھنیا کی کونٹیٹی زیادہ لے سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا ہی یوز کیا ہے تو جی دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کر دوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بہت ہی آہستہ سے اس کو مکس کیا ہے تو یہ میں نے اس کو پھر سے ڈام کے رکھا تھا اور جس دو منٹ کے لیے اور یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کی میں آپ کو فائنل لک پہ دکھاؤں گے تو جی یہ ہے ہماری فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ہی مزے دار ہیں اور لگ ہی نہیں رہا کہ یہ قدو پکے ہوئے ہیں تو میرے چارل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہیں بھولیے گا تھاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ریڈی ہوا ہے ہماری جو یوڈش ہے اور یہ کوفتیں ہیں اور بلکل بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ قدو کی ہیں یا چکن کی ہیں یا جس کے بھی ہیں یہ بہت مزے کی ہیں تو جی اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے اللہ حافظ صاحب لائے گا کیجئے گا ہمارہ سکتاہ